اہدن الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چل ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم حابل اور قابل قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا صرف آدم کے دو بیٹے کہہ کر مزمل چھوڑ دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا ذکر سور مائدہ میں کیا گیا ہے البتہ تورات میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے اس معاملے کو ختم کرنے کے لئے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ سبحان و تعالی کے حضور میں پیش کریں جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کر لینے کا حق دار ہے جیسا کی تورات سے معلوم ہوتا ہے اس زبانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ علمی طریقہ تھا کہ نظر اور قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی ہے اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی ہے اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریور میں سے ایک بہترین دبعہ اللہ سبحان و تعالی کو نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے گلے میں سے ردی قسم کا گلہ قربانی کے لئے پیش کیا دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی امن سے ہو گیا اس لئے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیض و غزب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے حابیل نے جواب دیا میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر رہا قربانی کا معاملہ سو اللہ سبحان و تعالی کے یہاں نیک نیت کی ہی نظر قبول ہو سکتی ہے وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم اور غصہ اور اس پر قابیل غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے صرف قربانی یعنی نظر کا ذکر ہے اور اس روایت سے زیادہ حابیل کی لاش کو دفن کرنے کے متعلق یہ اضافہ ہے قتل کے بعد حابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے ابھی تک آدم کی نسل موت سے دو چار نہیں ہوئی تھی اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ سبحان و تعالی کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا ایکہ ایک اس نے دیکھا کہ ایک کوئے میں زمین قرید قرید کر گڑھا کھودا قابیل اسے دیکھ کر سوچا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ کوئے نے دوسرے مردے کوئے کو اس گڑھے میں چھپا دیا قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ میں اپنے اس جنب کو چھپانے کی بھی سلاحیت نہیں رکھتا شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا قرآن پاک میں سور مائدہ میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا ایوز جان کے یا فساد کرنے کی گرس سے تو گویا قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو امام احمد نے اپنی مسندت میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں سے ایک روایت کی ہے اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابی کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک حرکت جاری کی عبرت کی جگہ سور مائدہ کی ذکر کی گئی آیت اور بیان کی گئی حدیث ہم پر یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگس کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس بدت یعنی نئے کام کا اقدام کرے گا تو بدت کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا عصیدار بنتا رہے گا اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی ذلت اور گھاٹے کا حردار ٹھہرے گا ناؤزو بللہ من زالے